بسم اللہ الرحمن الرحیم نہم کلاس کے طلبہ و طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھے شکریہ آج ہم لیکچر نمبر گیارہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اگلے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈالتے چلیں عزیز ساتھیوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشری محرومی کے بارے میں جانا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ٹوٹے اس کی تفصیل ہم نے پڑھی حالانکہ انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو ستاون کو جو جنگ لڑی گئی اس میں ہندووں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن جنگ انگریزوں نے جیت لی اور جنگ ختم ہونے کے بعد ہندووں نے جنگ کی تمام ترزمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور اس طرح انگریز مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ان کا قتل عام ہوا اور ان کو بہت سی معاشی محریومیوں کا سامنا کرنا پڑا آئیے اب لیکچر کا آغاز کرتے ہیں مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر نو پر آج ہم پڑھیں گے دو قومی نظریہ آغاز ارتکا اور وضاحت سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برسغیر پاکو ہند میں دو قومیں آباد ہیں ایک قوم مسلمان اور دوسری قوم ہندو ہیں آغاز کا مطلب شروع ارتکا دن با دن ترقی کرنا اور وضاحت کا مطلب تفصیل سے بیان دو قومی نظریہ کو تفصیل سے پڑھنے سے پہلے ہم آنے والے مشکل الفاظ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اس میں سابقہ پچھلے منفرد الگ اساس بنیاد اجاگر ہونا اُبھرنا یا سامنے آنا تشخص امتیاز یا فرق تنازے جھگڑے جلا بخشی یعنی روشنی بخشی یا سب کی توجہ اس طرف کروائی تصور خیال سلب کرنا چھین لینا کتابچہ چھوٹی کتاب شایہ شایہ چھاپنا شایہ کرنا یعنی چھاپنا رزمیاں کہانیاں جنگی داستان اکلیت تھوڑا اکسریت زیادہ برے سگیر میں ہر شخص جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو موشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ قومی دو قومی نظریہ کیا ہے دو قومی نظریہ سے مراد دو قومے یعنی برے سگیر پاکو ہند میں دو قومے آباد ہیں ایک مسلمان دوسری ہندو برے سگیر کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے جب یہ دونوں ملک اکٹھے تھے اس علاقے کو برے سگیر پاکو ہند کہتے تھے اس کے بعد چودہ آگست 1947 کو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا گیا اور یہ دنیا کے نقشے پر اسلامی ریاست کی حیثیت سے اُبھرا اور یہ وہ علاقے تھے جہاں مسلمان اکسریت میں تھے یعنی زیادہ تھے اور وہ علاقے جہاں ہندو زیادہ تھے اکسریت میں تھے ان علاقوں کو ہندوستان بنا دیا گیا اور پندرہ اغس 1947 کو ہندوستان بنا اس طرح برے سگیر پاکوہ ہند پاکستان اور ہندوستان دو ملکوں کے نام سے دنیا کے نقشے پر اُبھرا ان دونوں ممالک کے بننے سے پہلے جب برے سگیر میں کوئی شخص اسلام قبول کرتا یا مسلمان ہوتا تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس شخص کے باقی خاندان والے مسلمان نہیں ہوتے تھے جب کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا تھا وہ مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے خاندان کے باقی لوگوں سے تعلق ختم کر دیتا تھا اپنے پرانے رشتوں کو چھوڑ دیتا تھا اور اپنے آپ کو ایک نئے طرز زندگی میں ڈھال لیتا تھا نماز پڑھنا تلاوت قرآن مجید روزہ زکاة حج اور دیگر اسلامی طریقوں کے مطابق جب وہ شخص اپنی زندگی گزارنے لگتا تھا تو اس کا مزاج الگ ہو جاتا تھا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام مختلف تھا اسی تشخص کو مانتے ہوئے اساس مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا یعنی دو قوموں کا نظریہ سامنے آیا ہندو اس بات کو نہیں مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ برے سغیر میں صرف ایک ہی قوم بستی ہے اور وہ ہے ہندو جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے برے سغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی قوام آباد ہیں جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات اپنے رہن سہن کے انداس اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اگرچہ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں لیکن یہ آپس میں گھل مل نہ سکیں اور نہ ہی دونوں قوموں کی مشترکہ معشرت وجود میں آسکی اور یہی چیز دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی یعنی دو قومیں دو طرز زندگی زندگی گزارنے کے دو طریقے وہ طریقے کون سے تھے آئیے اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہندو بہت سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں مسلمان صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اسی کے آگے جھکتے ہیں اسی سے دعائیں مانگتے ہیں ہندووں کی عبادت گاہ کا نام مندر ہے اور وہ وہاں پوجا کرتے ہیں اور ان کے مندر کے باہر بہت سے بد پڑے ہوتے ہیں جبکہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں وہ قبلہ رخ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہیں عبادت کرتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے جبکہ ہندو بہت سے خداوں کو مانتے ہیں اس کے بعد ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں اس کا پشاب تک بھی پیتے ہیں مسلمان مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے گائے کی قربانی کرتے ہیں حج کے مناسق میں سے ایک ہے کہ عید الازحا کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرنا ان میں گائے بھی شامل ہے اور جب کبھی عید الازحا کے موقع پر مسلمان گائے کی قربانی کرتے تھے تو ہندو اور سکھ وہاں پر عید کے موقع پر عید والے دن کر پہنچ جاتے تھے اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اگر انہوں نے گائے کو قربان کیا تو ان کو یہ لوگ قتل کر دیں گے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر مسلمان مذہبی فریضہ ادا نہیں کرتے تو ظاہر ہے ان کے مذہبی فریضے میں کمی ہوگی اس طرح ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف عید والے دن کھڑا ہو جاتا عید والے دن جو خوشی منانے کا دن ہے مسلمانوں کا تہوار ہے اس دن ایک عجیب سا جنگی ماحول بن جاتا اس کے بعد ہندو مردوں کو جلاتے ہیں آگ لگاتے ہیں جبکہ مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اور مردوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہندو میں اگر کسی عورت کا خوان مر جائے تو اس کو زندہ جلا دیتے ہیں اس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے ستی کی رسم بیوہ کا زندہ جلا دینا لیکن مسلمانوں میں ایسا نہیں سورہ بکرہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو ایک سال تک نانو نفکہ دیتے رہو یعنی اس کا خرچ اٹھاتے رہو ایک سال تک صرف ہندووں میں جہیز کی رسم پائی جاتی ہے اور ہر ایک چیز ماں باپ بیٹی کو دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آدمی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر ادا کریں نکاح کے وقت اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا جبکہ ہندووں میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے ہندووں میں ڈانس کو عبادت یعنی رکس کرنے کو عبادت کہا گیا ہے جبکہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے عورتوں کو پردہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عورتیں اپنی خوبصورتی کو دوسروں کے لئے ظاہر نہ کریں اس طرح آپ نے تفصیل میں دیکھا کہ کس طرح یہ ہندو اور مسلمان دونوں سے الگ ہیں اور کئی صدیان ساتھ رہنے کے بعد بھی یہ ایک قوم نہیں بن سکے عزیز طلبہ و طالبات آپ نے آج کے لیکچر میں دیکھا کہ کس طرح دو قومی نظریہ وجود میں آیا اس کا آغاز ہوا اور پھر دن بہ دن ترقی پاتا گیا اور اسی نظریہ کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں نے قائد عظم محمد علی جینا کی قیادت میں پاکستان کو حاصل کیا اور ہم اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم ایک آزاد اسلامی ریاست میں زندہ ہیں اپنا بہت خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ